میں سمجھتا ہوں اس بیان کے بعد کئی ایک احباب میسج کریں گے کہ وہ غلبہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے وہ دب دبا ہمیں کیسے آ سکتا ہے یہ آئے گا جب زندگی عمروالی ہو کفر کے خلاف مزاج میں شدت ہو کفر کی طبیعت میں نفرت ہو اسلام کی دل میں حقانیت ہو اور اسلام پر پختری کے ساتھ عمل کا جذبہ ہو اپنے نفس کو مٹا دیں اپنے نفس کو ختم کریں اور شریعت کو اپنے مزاج پہ غالب کریں تو پہ دیکھنا اللہ کیسے طاقت قوت عزت عطا فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں کریں کچھ نہ عزت ملے کریں کچھ نہ اور غلبہ ملے کریں کچھ نہ اور طاقت ملے ای خیالستو محالستو جنو ای خیالستو محالستو جنو یہ خیال ہے جو نممکن ہے اور یہ پاگل پناہ ہے عقل مندوں کے کام یہ نہیں ہے تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے اللہ اکبر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور سب چیزوں پر غور کریں ایسے بات کو گزار نہ دیا کریں استنبات کا مزاج بنائیں استخراج کا مزاج بنائیں دلیل کو پکڑنے کا مزاج بنائیں اپنی طبیعت میں فقاحت کو غالب کریں فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر نے مانگا تو دعا کیا مانگی اللہم اعزل اسلام بے احب الرجلین حاذین علیک اے اللہ اسلام کو عزت اور غلبہ دے اس شخص کی وجہ سے اللہ اکبر فاروق عاظم آئے ہیں تو غلبہ کیسے ملا ہے عید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ ہم کمزور تھے لسنا نستطیع ان نسلی فی البیت بیت اللہ اور خانہ قعبہ میں جا کر نماز پڑھنے یہ طاقت نہیں تھی اللہ جب عمر آئے تو ہم نے خانہ قعبہ میں نمازیں پڑھی یہ ہے اسلام کا غلبہ اور طاقت تعداد تو بھوئی تھی کوئی تعداد تو نہیں بدل گئی لیکن فاروق عاظم آئے اور گنگرج کے ساتھ خانہ قعبہ میں گئے اور نمازیں پڑھی ہیں مطاف میں گئے ہیں حرم میں گئے ہیں مسلمانوں کو لے کر گئے ہیں تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مساج اپنائے اللہم اعزہ یہ دلیل ذہن نشین فرمالے بہت سرے حضرات کو غلط فہمی ہو جاتی ہے بہت سرے حضرات کو شبہ پڑھ جاتا ہے کہ مثال کے طور پر بات سمجھانے لگو بہت سرے حضرات کو شبہ پڑھتا ہے کہ دیکھیں ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں ہم دین کی بات کرتے ہیں ہماری وجہ سے کتنے لوگ نمازی بنے ہیں یہ ہم کام کر رہے ہیں تو یہ کام جہاد سے بھی افضل ہے کیوں؟ اس لیے کہ جہاد سے مقصود ہوتا ہے اسلام کی اشاعت وہ تو بغیر جہاد کے ہو رہی ہے ہم تو برائے راست اسلام میں لوگوں کو لارے ہیں بات اچھی طرح ذہنشین فرمالے اور غلط فہمی کہاں سے لگتی ہے کہتے ہیں جہاد حسن لغیر ہی ہے جہاد میں تو خون خرابہ ہے خون بانا ہے قطر و غارت ہے اس میں تو کوئی خوبی نہیں ہے خوبی اس وجہ سے ہے کہ اس وجہ سے ہے کہ اسلام کو اس کی وجہ سے طاقت ملتی ہے تو وہ تو ہم ایسے اسلام کو طاقت دے رہے ہیں مسلمان بنا کے مسلمانوں کو نمازی بنا کے پھر اس جہاد سے تو زیادہ محنت ہماری ہوگی بات اچھی طرح ذہنشین فرمالے جہاد حسن لغیر ہی ہے یعنی لغیر ہی وہ غیر کیا ہے وہ غیر کسرت نہیں ہے وہ غیر اعلیٰ ہے اعلیٰ کلمت اللہ جہاد اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ غالب رہیں قوت میں رہیں طاقت میں رہیں تو بہت سارے دینی مینتے اور کام ہیں ان سے کسرت آ جاتی ہے کہ اعلیٰ اور غلبہ نہیں آتا تو اللہ کے نبی حضرت عمر کو مانگ رہے ہیں اللہم اعزل اسلام اعلیٰ یہ شخص آئے گا تو اسلام کو عزت طاقت قوت اور غلبہ ملے گا یہ بات اچھی طرح ذہنشین فرمائے سمجھنا ضروری ہے اسلام کو اور دین کو اللہ ہمیں بات سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے